جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کا سما برپائے اور کس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے فلسطین اور اسرائیل کی ایک لڑائی چل رہی ہے لیکن جو بینسان یہ بات سنتا ہے اس کے معنی میں ایک بات تو ایک سوال ضرور آتا ہے کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے اور کون صحیح اور کون غلط ہے ٹیمپل ماؤنٹ کیا ہے اور یوروشلم کسے کہتے ہیں اور ڈوم آف دی روک کسے کہا جاتا ہے اور ایک بہت ایک انٹرسٹنگ سوال کہ وہ دیوار جہاں پر کھڑے ہو کر یہودی عبادت کرتے ہیں اس دیوار کا مقصد کیا ہے تو دوستو ایسے سب سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا دوستو کیونکہ یہ ایک ریلیشیس میٹر ہے تو میں نے اس پر کچھ سرچ کرنے کے بعد کچھ ٹاپکس اپنے پاس نورڈون کیے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت سمپل الفاظ کے اندر یہ بات سمجھاؤں اور آپ کو تو دا پوائنٹ یہ بات بتا سکوں کہ آخر یہ لڑائی کس وجہ سے ہے اور اس سب کی وجہ کیا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم یونیک انفرمیشنز میں ایک بار پیس سے آپ کو بہت ویلکم فلسطین جو کہ پاکستان کے ایسٹ میں واقع ہے اور دنیا کی اس ایریا میں واقع ہے جس کو بہت کنٹروورشیل ایریا سمجھا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر پچھلے کئی ہزار سالوں سے صرف لڑائی چل رہی ہے لیکن اس لڑائی کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں وہی ہم بتائیں گے فلسطین پہلے کافی ایریا میں پھیلا ہوا تھا لیکن اسرائیل کے اس پر قبضہ کرنے کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس کو ویس بینک اور گازا سٹرپ کہا جاتا ہے گازا سٹرپ وہ حصہ ہے جو اسرائیل کے دوسری طرف ہے اور حماس کے جوان وہاں پر موجود ہے حماس ایک وہ گروپ ہے جو اسرائیل کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے اور اس وقت ان پہ ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کا جو حصہ ہے ویس بینک اس کے بالکل ساتھ ہی واقعہ ہے یورشلم یورشلم ہی اصل میں وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ کمفلکٹ اور یہ لڑائی چل رہی ہے کیونکہ یہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت قدیم جگہ مانی جاتی ہے دوستو اس کی شروعات ہوئی ایک ہزار قبل مسیح میں جب حضرت دعوت علیہ السلام کی یہاں پر حکومت تھی اور حضرت دعوت علیہ السلام نے اس جگہ کو چار دیواری یعنی کہ ایک حیکل کے اندر محفوظ کرنا چاہا یہ ویسے تو تمام انبیاء کے لحاظ سے بہت قدیم جگہ مانی جاتی ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے جب یہاں پر حیکل شروع کروایا تو ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چار دیواری اس حیکل کو مکمل کروایا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنات سے مکمل کروای اور اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کو حیکل سلیمانی کا نام دیا گیا دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر عبادت کی ایک جگہ بنائی تھی اور یہودی اس کو فرس ٹیمپل کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے اور دوستو حیکل سلیمانی ہی وہ جگہ ہے جس کو یہودی یورش علم اور مسلمان القدس اور بیت المقدس کہتے ہیں اس کو القدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے انبیاء اور صحابہ کی قبریں موجود ہیں دوستو یہاں تک تو سب بہت اچھا چل رہا تھا لیکن بنی اسرائیل کی تباہی کا سسرہ کب شروع ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے تو سن چھ سو قبل مسیح میں اگر اگزیکٹ بات کی جائے تو پانسو ستاسی قبل مسیح کے اندر بیبلونین بادشاہ بخت نصر جو ایران کا بہت ظالم بادشاہ تھا اس نے حیکل سلیمانی کے اوپر حملہ کیا اور جتنے بھی یہودی وہاں پر موجود تھے ان سب کو دریائے فرات کے کنارے بیچ دیا اب بنی اسرائیل نے تو دریائے فرات کے کنارے رہنا شروع کر دیا اور اس جگہ کو تل عبیب کا نام دیا اگر دیکھا جائے تو آج بھی اسرائیل کا دار الحکومت تل عبیب ہی کہلاتا ہے بخت نصر کے ظالم دور کے بعد جب دو سو سال بعد یہاں پر ایران کا ایک سائرس خسرو آیا اس نے یہاں آ کر یہودیوں کو دوبارہ سے اس جگہ پر آنے کی اجازت دی اور یہودیوں کو یہاں پر تعمیرات کرنے کی اجازت دی یہودیوں نے کیونکہ ان کا فرس ٹیمپل تو گر چکا تھا یہاں پر دوبارہ سے عبادت کے لیے اپنا ایک سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا اور وہاں پر عبادت شروع کی لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا کیونکہ سن ستر عیسویں کے اندر ایک بہت ظالم بھتپرس ٹائٹس رومی آیا اس نے آ کر ان پر حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل ایام کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد حکومت ای رومن ایمپرر ہیڈریان کی ٹائٹس رومی نے اس جگہ کو بلکل ویران کر دیا تھا اور ہیڈریان نے یہاں آ کر یورش علم کو دوبارہ سے عبادت کیا اور اس کے بعد سن 638 عیسویں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور انہوں نے اس جگہ کو دوبارہ سے فتح کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ کا معاینہ کر رہے تھے تو یورش علم کے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گرجہ تھا اور جب وہ اس گرجہ کے اندر تھے تو یہاں پر نماز زہر کا وقت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس یورش علم کے اندر جا کر ایک چٹان کے اوپر نماز ادا کی یہ وہی چٹان ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر کیا اور دوستو جو آپ کو یہ اب ڈوم نظر آتا ہے اصل میں پہلے یہ ایک چٹان تھی اور یہ بہت بڑی چٹان تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آئی تھی جس طرح سے حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے یہ دیکھتے دیکھتے چٹان اب چھوٹی سی رہ گئی ہے جس طرح سے کوہ سفا اور کوہ مروہ بھی اب چھوٹے چھوٹے پہاڑ آئے گئے ہیں اور بعد میں عبد الملک ابن مروان نے اس چٹان کے اوپر ایک کمبہ بنا دیا اور یہی وہ ہے جو آپ کو ڈوم نظر آتا ہے اس کو ڈوم آف دی روک اسی لیے کہا جاتا ہے اور اس کو ہم گھومد سخرا بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے دوستو سلاہ الدین یوبی کے اس جگہ کو فتح کرنے کے بعد یہ جگہ تب سے مسلمانوں کے پاس ہی ہے اور اس جگہ کو فلسطین کا نام دیا گیا اور پہلے اس کے اندر اسرائیل نہیں تھا اسرائیل اس کے اندر کیسے آیا آپ کا میں یہ بتاتا ہوں یہودیوں پر جب جب بھی حملہ ہوا انہوں نے پوری دنیا میں جا کر رہنا شروع کر دیا خاص کر یہ یورپ کی طرف باگتے تھے کیونکہ یورپ بلکل ساتھ تھا اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہودی جا کر رہتے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے یورپ کے اندر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر یہودیوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے سن 1891 کے اندر انہوں نے ایک مہم چلائی کہ یہودیوں کو ان کے برابر کے حق دیے جائیں اور انہوں نے اتجاج کرنے شروع کر دیا اس چیز کو سیاست کا رنگ دینا شروع کر دیا 1914 کے اندر ایک ورلڈ وار ون ہوئی یہ بہت بڑی جنگ تھی جس کے اندر برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور جرمنی بہت زیادہ پاور میں تھا اور یو ایس ایس آر کو برطانیہ کو ایک بہت طاقتفر سپورٹ کی ضرورت تھی اور یہودی کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک ریاست نہیں تھی لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے تو یہودیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ ایک معایدہ کیا اگر برطانیہ یہ جنگ جیت جائے تو یہودیوں کو ان کی علیدہ سے سپورٹ ریاست دی جائے گی اور اس وجہ سے جب یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا اور پورا ساتھ دیا تو برطانیہ یہ جنگ جیت گیا اور اس کے بعد یہودیوں کو انعام کے طور پر فلسطین کے اندر جہاں پر وہ شروع سے رہنا چاہتے تھے جہاں پر وہ بہت زیادہ فہاشی اور نافرمانیاں کیا کرتے تھے انہوں نے دوبارہ سے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کس کیا اور برطانیہ نے انعام کے اندر یہ ریاست فلسطین کے اندر اسرائیل ان کو دی اور اسرائیل جب ان کو ملا تو تب یہ صرف چھوٹی سی جگہ پر تھا لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کر لیا اب یہودیوں کو اسرائیل تو مل چکا تھا لیکن ابھی تک ان کو یورشلم نہیں ملا اور اصل جو ان کے اندر جنگ اور تڑپ ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی ہے کیونکہ ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ یورشلم کے اندر جہاں پر گمبد سخرا ہے اس جگہ پر موجود تھا اور وہ آج بھی اسی کی طرف مو کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں اور ویسٹرن وال جس کو مغربی دیوار کہا جاتا ہے یہ حیکل سلمانی کی وہ دیوار ہے جہاں پر یہ یہودی باہی کی طرف کھڑے ہو کر اپنا مو ڈوم آف دی روک کی طرف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور ان کے اندر صرف ایک ہی تڑپ ہے کہ کب اس گھومت سخرا کو ہم گرائیں گے اور یہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور یہاں پر ہم عبادت کریں گے دوستو یہودیوں کے نزدیک اس تھرڈ ٹیمپل کے اندر ایک دن ان کا مسیحہ آئے گا اور اس کی بیعت کر کر وہ پوری دنیا پر فتح کریں گے اور جس مسیحہ کی یہ یہودی بات کرتے ہیں وہ مسیحہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ دجال کو کہتے ہیں مسلمان اس جگہ کو بیت المقدس کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترہ مہینے اس طرف مو کر کر نمازیں ادا کی اور یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مقدس جگہ ہے دوستو یہ جو اصل میں جنگ چل رہی ہے یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ یہ کفار اور مومن کے بیچ میں ہے یہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے اور ہم اس وقت جس جگہ پر کھڑے ہیں ہم بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ یہودی اس چیز کا بہت دیر سے بہت سالوں سے پلاننگ کر رہے ہیں جب وہ گمد سخرہ کو گرائیں گے اور یہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور جب وہ اس چیز میں کامیاب ہوں گے اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں نیکی اور بدی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور یہودی اور عیسائی بھی اس جنگ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو آر میگا ڈون کہتے ہیں لیکن دوستو افسوس اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ فلسطین کا ساتھ دینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی چل نہیں رہا اور کفار اور ان یہودیوں کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا خدارہ اپنے اندر کے انسان اپنے اندر کے مسلمان کو جگائیے جو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑی قوت ہے اگر آپ یہ چاہیں گے تو آپ ان کو نشتوں نابوت کر سکتے ہیں اللہ ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے اور دوستو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اور بھی بہت سے انٹرسٹنگ اور حقائق کے اوپر بیس ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے ملیں گے تو تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ